بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبین ناظرین مطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میز بان دکٹر محمود غزنبی حاضر ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندی دیس کورا ہے جناب شجاوددین شیخ صاحب پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا وہ رب الاول کی خصوصیت یا خاص موقع کے حوالے صورت آپ چونکہ جس وقت یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے رب الاول کے آخری ایام شاید ایک دو چل رہے ہوں رب الاول جو ہے ہماری پورے بارہ مہینے پر محیط ہے یہ کوئی ایک مہینے کی کہانی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ چاند دیکھ کر شروع کریں گے اور چاند دیکھ کر رب الاول کو ختم کر رب الاول کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو بارہ مہینے کو رب الاول کے کلچر میں ڈھالنا ہے اب رب الاول کا کلچر کیا ہمارا کلچر یہ نہیں ہے جو ہم رب الاول میں کرتے ہیں اس پر بات بھی ہوئی تھی کہ ہم نے تو ماذا اللہ کم علمی کی بنیاد پر ہم نے یہ کیا کہ حضور سے عقیدت کا اظہار کرنے پر تلے تو ہم وہاں تک آگئے کہ جہاں بے عدبی کا شائبہ ہونے لگا ہم نے فلمی گانوں پر ناتیں پڑھنا شروع کر دی ہم نے اللہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیا عقیدت اپنی جگہ لیکن عقیدت شریعت کی حدود میں رہنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ عقیدت جو ہے وہ عقیدت نہیں رہے گی گناہوں کا سبب بن جائے گی اس پر شجاہ صاحب نے پچھلے پروگرام میں بڑی محتاط انداز سے گفتو کی طرح محتاط میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو فوری طور پر فتوہ جاری کر دیتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ناتے پڑھنا قطن منع نہیں ہے پڑھنا چاہیے سواب کا کام ہے لیکن سواب کے کام کو عذابوں کے کام کی طرح کرنا کہاں کی عقل مندی ہے اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں یہ ترام اور عدب سورہ حجرات کا تذکرہ بھی شجاہ صاحب نے پچھلی مرتبہ کیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولم ہونے پر بات یہ پورا مہینہ جو ہے وہ تعلیمات کا مہینہ ہے اور تعلیم دینے والے کا مہینہ تو میں چاہوں گا کہ شجاہ صاحب سے پچھلی پروگرام کا ریکیپ لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلے گا السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کی مصروفیات تو رب الاول والی بھی جاری ہوں گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی تو خیر سال بھر جاری رہتی ہیں رب الاول میں وہ دوگری ہو جاتی ہیں شاید بالکل آپ نے بجا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اصل میں جو کوئی بھی دین کی دعوت کے کام میں لگا ہوا ہو اللہ ہم سب کو لگائے مجھے آپ کو سب کو اللہ قول فرمائے تو ایک داعی تو تلاش میں ہوتا ہے اور تلاش اس بات کی کہ جہاں اس کو موقع ملے وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے اور یہ رسول اللہ کی سنت ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جب موقع ملتا تھا آپ اٹھ کے چل دیتے تھے کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر مکی دور کو ہم ذہن میں رکھیں تو کبھی وہاں بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے اکاس کا میلہ ہے مجنہ کا میلہ ہے وہاں حضور تشریف لے جاتے دعوت پیش کر کے واپس تشریف لے آتے حج چلا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تو وہاں پہ اس مقتزاری بات ہے مشرکانہ رسومات بھی شامل ہوئے تھے حج کی عمل میں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام منہ کی گھائٹیوں میں جا کر لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کیا کرتے تھے اس طرح بہت سارے انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور بھی علیہ السلام موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تو ایک بندہ مومن کو ختم نبوت کے بعد ذمہ دار ٹھہرائے گیا امتی کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا کہ وہ ختم نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالے جس میں دعوت دین کا عمل بھی شامل ہے اب کیونکہ ماہ ربی الاول کے تعلق سے مسلمانوں کے جذبات بھی ہیں احساس اور ہونے بھی چاہیے اور نبی مکرم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کا موقع بھی ہے تو اس مناسبت سے ظاہری بات ہے تمامی مسلمان اپنی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم نے اس پر کلام کیا کہ یہ بات بلکل درست ہے بلکل کرنا چاہیے اگر عقیدت کا اظہار نہ کریں تو وہ ایمان کا معاملہ ہے تو اسی طرح پھر ہم جیسے لوگ جنہیں اللہ تعالی نے محص اپنے فضل و کرم سے کچھ مواقع عطا فرمائے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر امت طلب رکھتی ہے تڑپ رکھتی ہے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں کچھ لوگ تذکرہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس موقع کو ہم استعمال کریں اور ان کے سامنے صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا پچھلے پرگرام میں ہم نے شروع میں کافی وقت اسی موضوع پر لگایا کہ ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے نسبت ہمارے ایمان کا تقادہ بلکہ ہماری سعادت مندی ہے اور حضور سے عقیدت بھی ہو حضور کا عدب بھی ہو احترام بھی ہو اور حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے انتہائی عدب اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور آج جن غلط باتوں کو اس معقی کے حوالے سے شامل کر دیا گیا یقینا تمام علماء اس کی نفی کریں گے اور کرنی میں چاہیے کہ جہاں بے پردگی کے معاملات آ جائیں گانے باجے کے معاملات آ جائیں نمازوں کے ضائع ہونے کا معاملہ آ جائیں اور گانوں کے اسٹائل پر جو ہے وہ چن کر جو ہے وہ اس کا اظہار کیا جائے اور اشعار پڑے جائیں ان سب باتوں سے بچنے کا اعتمام کرنے میوزک کا استعمال کیا جا رہا ہے دھمال ڈالی جا رہی ہے یہ جو غلط یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں لیکن جو آپ نے فرمایا کہ یہ مصروفیات بڑھ گئی ہوں گی اللہ تعالیٰ توفیق تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاں جب کہیں جہاں کہیں مسلمان جمع ہو جاتے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وعد و نصیت فرماتے یاد آیا نکاح کا موقع ہوتا حضور وعد و نصیت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میت کا موقع ہوتا حضور وعد و نصیت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو ایک ذرا تمہیدی گفتگو آج کے اعتبار سے آگئی باقی پچھلے پروگرام میں ہم نے انہی موضوعات پر کلام بھی کیا تھا اور پھر ہمارے مستقل موضوع چل رہا تھا تعلیم و تعلم کے حوالے سے اور حضور اکرم علیہ السلام بحیثیت معلم اس تعلیم سے ہم نے پچھل پروگرام میں علم کی فضیلت کا تذکرہ کیا تھا جو لوگ راہ خدا میں جو لوگ علم کے حصول کے لئے نکلتے ہیں ان کے لئے کیا بشارات ہیں اور جو خیر کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں دین کی بات لوگوں کو سکھاتے ہیں نیکی کی بات لوگوں کو سکھاتے ہیں ان کے لئے کیا جو سواب ہیں ہم نے وہ بشارات احادیث مبارکہ کی روشنی میں پچھل پروگرام میں سامنے رکھتی کی کوشش کی جی اس پر بات ہوئی تھی اور یہ بھی بات ہوئی تھی مجھے تھوڑی سے کچھ یاد آ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تئیس برس پر پھیلی ہوئی جدو جہے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واضح کام دو ہیں وہ یہ کہ ایک تو وہ جو معاشرہ فکری اور عملی الجھنوں کا شکار تھا اس معاشرے کی اصلاح کی جائے اور دوسرے یہ کہ معاشرے کے پسندیدہ افراد کو جمع کر کے اجتماعیت کی بنیاد رکھی جائے اصل میں یہ بہت ضروری کام ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہیں پسندیدہ لوگ ہیں ان کو جمع کیا جائے تاکہ کام کو آگے بڑھایا جائے اور یہ کام جو ہے انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر کرنے کا اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلکل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی محنت کے دو بڑے بڑے حصے کو سامدے رہیں ایک مکی دور ہے جہاں آغاد وحی کے بعد تیرہ برس حضور نے گزارے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مدنی دور ہے جہاں حضور نے حجرت کے بعد دس برس گزارے ہیں تو دو بڑے بڑے کام تو ہمیں بہت نمائن نظر آتے ہیں ایک یہ دعوت دین کا عمل جاری اور ایک اقامت دین غلبہ دین کی جد و جہد کا جاری رہنا اس پر ہم نے ماضی میں بھی کلام کیا آئندہ بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ و تعالی خاص مکی زندگی کی تیرہ برس کو فوکس کریں تو آپ نے ایک ایک پاس جا جا کر دعوت دی ہے اور نمبر دو پہلے تین برس حضور نے انفرادی سطح پر لوگوں کو دعوت دی ہے تقیباً تیز برس کے بعد آپ پھر تین برس کے بعد آپ کو ہی صفحہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اجتماعی طور پر لوگوں کے سامنے دعوت دی ہے جو آپ نے دو نکتے بیان فرمائے ایک طرف تو جو لوگ جس طرح کی ذہنی کیفیت میں یا انتشار میں مبتلا تھے عقائد میں بگاڑ تھا ملکہ کس کس شہ میں بگاڑ نہیں تھا باطن کا بگاڑ ظاہر کا بگاڑ فکر کی سطح کا بگاڑ عقائد کی سطح کا بگاڑ معاشرتی رویوں کے اندر بگاڑ عبادات کے معاملات میں بگاڑ وغیرہ وغیرہ اس سطح پر اصلاح کا عمل حضور نے شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا جو آپ کا دعوت کا عمل جاری تھا اس کے نتیجے میں جو لوگ دعوت قبول کرتے حضور ان کو منظم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جماعت تیار ہو رہی ہے ان تیرہ برسوں میں قرآن حکیم کی دعوت کے ذریعے اور نبی اکرم علیہ السلام کے عصوے حسنہ کے ذریعے سے قرآن کریم و سنت رسول کا مجموعہ کہنے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت تیار ہو رہی ہے کہ جو فرد اس جماعت میں شامل ہوتا اسلام قبول کرتا وہ فوراں دعوت کے کام میں لگ جاتا ہر آنے والے کو حضور دعوت کے کام میں لگا رہے اور ان کی تربیت ہو رہی ہے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے اور اس مکہ کے تیرہ برس کے دوران میں دو تہائی قرآن نازل ہو رہا ہے یہ بڑا قیمت نکتہ ایک اور ہمارے سامنے رہے کہ اس تیرہ برس کے دوران میں قرآن حکیم ان کو سیر کراتا ہے اور اس عالم کی جو عالم آخرت ہے یہ ہے جو فکر کی اصلاح کے لیے باطن کی اصلاح کے لیے اعمال کی اصلاح کے لیے کوشش بھی جاری ہے اور آپ نے کہا معاشرے کے چنے ہوئے افراد کا مجموعہ جو سعید روحیں اس قرآن حکیم کی دعوت سے متاثر ہو کر دعوت ایمان قبول کر لیں اب ان کی تربیت ہے ان کا تسکیہ ہے اور ان کے مجموعے سے اور افراد پر محنت ہے یہ مستقل عمل تیرہ برس میں آغاز وحی کے بعد بکہ مکرمہ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے ناظر مطعی جب بھی شجاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ صاحب ہر طرح کا بگاڑ جو اس کے فکر میں بگاڑ ہے عبادات میں بگاڑ ہے معاشرتی روئیوں میں بگاڑ ہے وظاہر وہ سارے حج بھی کرتے تھے وہ اپنے طور پر عبادتیں بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں لیکن ان کی فکر میں کجی تھی ان کے عمل میں کجی تھی ایک لمحے کے لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے پھر رسول اللہ نے آ کے ان کی اصلاح کی اور انہیں سمجھایا کہ جن کو تم عبادتیں سمجھ رہو وہ عبادت نہیں اصل عبادت کیا ہے ہم بھی بعض معاملات میں سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے واپس لوٹنا چاہیے کہ کیا ہم یہ کام رسول اللہ کے زمانے میں کر رہے ہوتے تو کیا رسول اللہ اس سے خوش ہوتے یا رسول اللہ نے ہمیں یہ کام سکھایا بھی ہے یا نہیں زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کے ایک مرتبہ جائزہ ضرور لینا چاہیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے بلکل بجا فرمایا اور یہی سائیت کریمہ کا حاصل ہے سورہ احضاب کے آج دنبر اکس یقین تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے میں جو کر رہا ہوں بس جیسے آپ نے فرمایا کہ میں رجوع کر لینا چاہیے کہ حضور نے کیسے یہ عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس عمل کے بارے میں کیا تعلیمت آپ فرمائی اور کوئی نیا مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو حضور کے دور میں نہیں تھا تو اشتہادی بصیرت رکھنے والے علماء کی طرف ریفر کر لیں گے وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمیں بتا دیں گے اس نئے مسئلے کے بارے میں رہنمائی یہ ہے باقی رکھ کر یہ بھی دیکھیں کہ باقی معاملات زندگی تو عمومی ہیں نا جو حضور کے دور سے چلے آ رہے ہیں تو ان معاملات میں کیا ہم حضور کی پیروی کر چکے ہیں کیا ہمیں کچھ اور اپنے تئی سوچ کر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیا حضور کا دیا ہوا اور حضور کا بتایا ہوا بہت 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 سے زیادہ کافی نہیں ہے کیا ہمیں کچھ اور اپنے تئی سوچ کر اپنی مند چاہی باتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس لئے کہ رسول اللہ تو دین نے ایک اکمل دے گئے مکمل دین دے گئے مطبع جو آنا تھا کمپلیٹ آیا قرآن نے بھی تزدیق تدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ تمہارا دین جو ہے وہ مکمل ہے اور وسیعت بھی فرما دی تھی آخر وقت میں چلتے وقت تو یہ ساری چیزیں جب جب دین ہمارا مکمل ہے تو پھر ہمیں اپنے یہ استعمال کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے مطبع خیر تو اسی میں جو ادھر سے آیا اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور منعن قبول کر لیں قبول بھی کریں اور منعن اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں مطبع آپ مجھے بتائیے فرض نماز تو فرض ہے ہم پر پانچ فرض ہیں حضور چھٹی ادا کرتے تھے پورے سال بھر کا مستقل عمل حضور کا تحجد کی نماز کا اعتمام ہے اب ذرا غور کر لیں اٹھے تو سی کبھی ہم ذرا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کھانے کے موقع کی جو دعائیں سکھائی ہیں وہ کبھی دس سے بارہ تک دعائیں بن جاتی ہیں ذرا اعتمام تو کر لیں رات کو سونے کے معمولات جو حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تصویحات بھی ہیں تلاوت بھی ہیں دعائیں بھی ہیں ان کے اعتمام کرتے کرتے ہی ہمیں نینہ آ جائے گی انشاءاللہ تو پہلے وہ تو لے اور کریں کہ جو ملا ہے وہاں سے بخدا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اور سوچنے کی بھی کوشش کریں صحیح بات ہے بہرحال بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم آپ کا طریقہ تعلیم اس کے دو حصے بنتے ہیں قرآنی تعلیمات کی عمومی انداز میں قرآنی تعلیمات پیش فرما کر آپ اجتماعیت میں شامل ہونے کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ یہ قرآنی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ایک گروہ بنے ایک جماعت بنے اور وہ جماعت دین کے لیے کام کر رہا اس کی آپ تربیت بھی فرماتے تھے دیکھیں دین اسلام عملی دین ہے نا یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے یہ محض کچھ سکھا دینے کا تقاضہ نہیں کرتا بلکہ یہ عمل کا تقاضہ کرتا ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مہتنا ہے میں نے شجاہ صاحب کی بات قطع کلامی کر کے وقفہ لیا چونکہ بیچ میں گفتگو شروع ہو جاتی اور پھر قطع کرتے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تو میں چاہوں گا دوبارہ بلکل قاتے معاملہ ہو جاتا جزاک اللہ خیر ہے بات یہ چلی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن حکیم کو تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے رکھا البتہ حضور جہاں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے وہاں لوگوں کا تسکیہ فرماتے وہاں ان کو احکام کی تعلیم دیتے اور حکمتیں بھی بتاتے اس سے وہ آیت کریمہ یاد آ جائے جس میں یہ چار فرائض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ہی مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوئے سورہ جمعہ کی آیت مبر دو ہے یتلو علیہم آیاتی حضور قرآن سناتے قرآن کی آیات میں تلاوت فرماتے لوگوں کا تسکیہ فرماتے اور لوگوں کو احکام دیتے ہیں احکام کی تعلیم دیتے ہیں ان سے تلاوت کر کے چلے نہیں جاتے تشریح بھی بیان کرتے ہیں قرآن بھی ضروری اور سنت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اس دعوت کے نتیجے میں جس کے لئے میں نے لفظ استعمال کیا تھا سعید روحیں قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے نا اور اللہ ہمارا خالق ہے بے شک تو اللہ نے وہ انداز اختیار کیا جو بندوں کی فطرت کو اپیل کرتا ہے بے شک اور خالق ہی سب سے بات دنیا کا کوئی نظام جو ہے وہ انسان کی فطرت کو اس طرح اپیل نہیں کرتا جتنا خالق کا کلام اور عطا کردہ نظام اپیل کرتا ہے تو اب جب قرآن خالق کا کلام حضور نے سنانا شروع کیا تو جو سعید روحیں تھیں جن میں ہدایت کی طلب اور تڑب تھی وہ کھچی چلی آئیں مثال لیں حضرت سلمان فارسی کا واقعہ رضی اللہ عنہ جس قدر تکلیف جھیل کر آئے کہاں ہیں ایران میں ہیں اور فارس اس زمانے میں اور آتش پرست لوگوں کے درمیان میں ہیں اور آگ کی پوجا بات ہوتی ہے فطرت تسلیم نہیں کرتی ایک سلیم الفطرت انسان غور جب کرے گا اپنے ہاتھ سے جلائے ہوئی آگ کو تم خدا سمجھتے ہو تم معبود کہتے ہو تم کیا سمجھتے ہو اس کو جبکہ تم نے خود آگ کو جلایا اور وہ بجھ بھی جاتی ہے تو جو بجھ جائے جس پر زوال آ جائے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے حاصل کلام طلب اور طلب سچی تھی ایک پادری کے پاس پہنچے عیسائی راہیب کے پاس دوسرے کے پاس تیسری کے پاس انہوں نے کم سے خدا کا تصور تو دیا آخری راہیب نے کہا اب وقت آیا چاہتا ہے کہ آخری پیغمبر کا ظہور خجورو والی زمین میں ہونے والا ہے تم وہاں جاؤں اور تمہیں ہدایت مل جائے گی اور آخر پیغمبر نبی مکرم علیہ السلام کے پاس پہنچے طلب ان کو لے کر آئی ہے طلب ان کو لے کر آئی ہے اور حضور نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا بعد میں کہ سلمان تو میرے اہلِ بیت میں سے میرے گھر والوں میں سے یہ حضور کا ٹریبیٹ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کو پھیل آیا یعنی آپ معلم انسانیت بھی ہے نا تو معلم انسانیت نے خالق انسانیت کے کلام کو ذریعہ دعوت اور ذریعہ تعلیم اور ذریعہ تربیت اور ذریعہ تسکیہ کے طور پر استعمال فرمایا ہے اب جو قرآن حضور سنا رہے ہیں اور جو سعید روحیں قبول کر رہی ہیں ان کو حضور نے جمع فرمایا اکیلے اکیلے کی زندگی کوئی اسلامی زندگی نہیں ہے اسلام اجتماعیت کا در سمیت دیتا ہے اب اسی پر تھوڑی بات کر لیں یہ بہت اہم ہم سمجھتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھ لی ہم نے صدقہ دے لیا اور ہم نے یہ کر لیا بس ہمارا کام ختم کافی ہوگی مثال کے طور پر حدیث مبارک میں تین افراد بھی سفر میں ہوں تو ایک کو اپنا امیر بناو اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ فرض نمازیں مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کو لازم کیا گیا جماعت کے بغیر نماز شریع عذر ہو تو بات الگ ہے مرنہ جماعت کی نماز کا عجر بھی ستائیس گناہ زیادہ ہے اور بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح بھی فرمائی ہے پھر جمعہ کی نماز ہیں وہ تو جماعت کے بغیر ہوئی نہیں سکتی کسی کا جمعہ رہ گیا تو وہ کیا عدا کرے گا ذہر عدا کرے گا اور عیدین کی نماز تو جماعت کے بغیر ہے نہیں اور اگر رہ گئی تو اس کی قضہ بھی نہیں ہے یہ اجتماعیت کا تصور ہے روزے فرض کیے گئے ایک ماہینہ ایک مہینہ رمضان سب کے لیے فکس کیا گیا اس ماہینہ وہ بارک میں سب نے روزے رکھنے زکاة کا بھی اجتماعی نظم ہوگا یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سولی اور اس کے بعد اس کی آگے خرش کیا جانے کا معاملہ اجتماعی نظم ہوگا ہج کے معاملے کو لینے اجتماعی عبادت ہے اسی طریقے پر آپ دیکھئے ہم پڑھتے ہیں سور فاتحہ میں ایا کا نعبدو اچھا ہمارے ناظرین کو معلوم ہے سور کافرون بھی ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قل یا ایوہ الكافرون لا اعبدو ما تعبدون اعبدو بھی ہے اور فاتحہ میں نعبدو ہے اعبدو کا ترجمہ ہے میں عبادت کرتا ہوں ہم عبادت کرتے ہیں چلو جی امام کے پیشے نماز ادا کروں تو وہ کہے نعبدو تو سب کی طرف سے ہوا جب آپ اور میں سنت و نوافر اکیلے ادا کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اعبدو پڑھتے ہیں نعبدو پڑھتے ہیں اکیلہ کھڑا ہوں یا خواتین فرض نماز بھی ادا کرتی ہیں تو اکیلے ادا کریں گھر میں مثلا اگر اکیلہ بھی کھڑا ہوں تو نعبدو پڑھوں گا اعبدو نہیں پڑھوں گا کیوں اللہ کی عبادت اکیلے اکیلے مطلوب نہیں ہے اللہ کی عبادت اجتماعی طور پر بھی مطلوب ہے کچھ بھی انفرادی اعمال ہوں گے بجا ہے مگر دین اجتماعیت کا درس ہمیں دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے اجتماعیت کو قائم کرنے کی کوشش کی سورہ عصر لینے اولین دور کی سورت ہے سورت العصر جو ہے اولین دور میں مکہ میں نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے والعصر قسم ہے تیسی سے گذرتے بے زمانے کہ قسم اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر یقیناً واقعیتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں کون بچے گا بھئی اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے ہمیشہ کے خسارے کی بات اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَق وَتَوَاسُوا بِالسَّبْر چار باتیں بیعق وقت ہیں سوائے وہ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عامال کی ہے اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی مل جل کر حق کی وسیعت اللہ کی طرح بنانا دعوت دین کا کام خیر کی بات اور وَتَوَاسُوا بِالسَّبْر اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی چاروں کام ہوں گے تو خسارے سے جہنم کے عداف سے بس سکیں گے چاروں کام بیعق وقت ضروری ہیں یہ انیویٹبل ہے ناغذیر ہے لازمی ہے کہ مسلمان اجتماعی طاپس زندگی گزارے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے محنت فرمائی ہاں مسلمانوں کی ہاں اسلامی خلافت قائم ہو تو ان کے خریفہ ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اجتماعی دسپلن موجود ہوگا اگر آج خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو اجتماعی زندگی اختیار کر کے خلافت کے نظام کی جد و جہد کرنا دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا جیسے حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کا ذمہ داری بن دی اور وہ مسلمانوں کا اجتماعی اکھڑ بھی وہ جماعتی زندگی کی بنیاد پر وہ بیعت کے تقادوں کے مطابق جو حضور نے بیعت کا نظام اطاف فرمایا کہنے کا مطلب ہے کہ حضور نے جماعتی زندگی کا تصور دیا ہے غیر جماعتی زندگی اکیلے اکیلے بس اپنے کاموں میں کچھ مگن ہیں اکیلے اکیلے چند نیکیوں پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے یہ اسلامی تصور نہیں ہے اور اس کا آغاز اب آپ سوچیں گے صاحب میں عام آدمی مجھے سے آدمی کا کہہ میں اجتماعی زندگی اور میں تو ظاہر دائی اس طرح کا دائی نہیں ہونا کہ لوگوں کو جمع کروں جمع کر کے ایک جماعت اس طرح تو پھر ہر آدمی جو ہوئے ایک جماعت بنا لے گا ہمیں اپنا کام کا آغاز اپنے گھر سے اپنے خاندان سے کرنا چاہیے پہلے تو وہ جتنے ہمارے گھر کے لوگ ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی بہویں ہیں بیٹیاں ہیں داماد ہیں اور رشتہ ناتے ہیں جہاں ہمیں ان لوگوں کو سب سے پہلے تو دین کے معاملات میں ان سے محبت کے ساتھ ریکویسٹ کے ساتھ اور اگر روب ہے تو روب دوب کے ساتھ انہیں دین کی طرف لانا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کی اجتماعیت قائم کرنی چاہیے دین کے حوالے سے اور پھر کوشش کرنے چاہیے جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے ہر آدمی تو جماعت بنا نہیں سکتا تو جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آگے مل جانا چاہیے جڑنا چاہیے اچھا دیکھئے اچھا اس میں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ فلاں دین کا کام کر رہا ہے سارے لوگ کام تو اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں آپ کا دل جہاں مناسب طریقے سے ٹھکتا ہے آپ بلکل بکجی اور آگے بڑھ جائیے بہت اہم بات ہے نیتوں کو اللہ جانتا ہے لیکن بہرحال افراد کا طرز عمل بھی بتا دیتا ہے ان کو قریب سے دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ دین کے نام پہ دھوکہ تو نہیں دین کے نام پہ دنیا داری تو نہیں جب قریب بیٹھیں گے قریب سے جا کر دیکھیں گے تو اندازہ بھی ہو جائے گا ان کے اخلاص کا بھی اندازہ ہو جائے گا اللہیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور آپ نے اچھا فرمایا بجا فرمایا کہ جہاں دل ٹھوکے مگر بندہ اجتماعیت کی زندگی اختیار کرے اجتماعیت کی زندگی کا فائدہ کیا ہے بہت سارے فائدے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں کمزور پڑھوں گا تو آپ مجھے تھام لیں گے کہیں کسی ایک شخص کو دوسرے کو دیکھ کر موٹیویشن ملے گی ایک بندہ کہتا ہے بھئی میرے تو بچے بھی ہیں میرے تو معاش کا نوکری کا معاملہ ہے وہ اپنے جیسے بیس کو دیکھے گا تو اچھا بھئی ان کے ساتھ بھی تو معاملہ ہے اس سب کے ساتھ یہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں تو مجھے حوصلہ مل جائے گا انشاءاللہ کبھی وہ آج کل کرکٹ کا تو چلی رہا ہے وہ کل کرکٹ میں بیٹ پیچ آ جاتا ہے کسی کے اوپر بندہ تھوڑا سا دھیلہ پڑ جاتا ہے تو بھئی کوئی دوسرا جب ہمارے اندر کوئی اس طرح کا خدا نہ خاصتہ معاملہ کمزوری کائے گا تو دوسرا ساتھ ہوگا تو اس سے دیکھ کر ہمیں تقویت مل جائے گی اس کی دعا ہمیں مل جائے گی ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع مل جائے گا پھر آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائیں ہر بندہ مدرس وڑی ہوگا ہر بندہ مقرر بھی نہیں ہوگا ہر بندہ خطیب بھی نہیں ہوگا لیکن سننے والے تو بہت سارے ہوں گے تو بھئی سننے والے کہاں سے آئیں گے آپ کی میرے کہنے بتانے سے کوئی آ جاتا ہے اور اگلا ایک جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی وہ بیان کر لیتا ہے تو میرا اس میں حصہ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت سے بیان کرنے والے ہیں بشمول میرے جن کے پاس کوئی جگہ نہیں کہ جہاں لوگوں کو بٹھا کر وہ دین کی بات کر سکیں لیکن کچھ لوگوں کے پاس اللہ نے وسعد دی ہوتی کہیں مساجد میں سسلہ ہوتا ہے کہیں گھروں میں سسلہ ہوتا ہے کہیں داروں میں سسلہ ہوتا ہے وہ پریمیسز پروائٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس پریمیسز آویلی بل ہے جگہ آویلی بل ہے بولنا نہیں آتا ان کو تو بولنے والا آ جائے گا چھا بولنے والا آ گیا جگہ بھی مل گئی اب لوگوں کو بلائیں کیسے اب لوگ لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں ان کو گاڑیوں میں اپنے بٹھا کر لے کر آتے ہیں ان کو کنویس بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں ساتھ لے کر آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ فیزیکلی محنت کر رہے ہوتے ہیں جب یہ سب محنتیں پول ہوتی ہیں جمع ہوتی ہیں تو ایک بات پہنچتی ہے سو لوگ سن لیں گے ہزار لوگ سن لیں گے کئی سے زیادہ لوگ سن لیں گے اب اس میں ہر ایک کا حصہ جو انشاءاللہ شامل ہو جائے اصل میں اجتماعی کام یہ مطلب میں نے جو ایک بات کہی تھی نا کہ آپ کہیں کہ آپ صاحب میرے پاس تو نہ اتنا وقت ہے کہ میں جماعت بناوں نہ اتنا وقت ہے کہ میں یہ کروں تو یہ جو ایک طریقہ ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا تو اگر کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہے پروگرام سے مراد یہ کہیں اگر دین کی بات کرنے والا کوئی آ رہا ہے اور کچھ اسے بھی اس کا عجر ملنا ہے آپ گئے ہیں آپ کو بھی اس کا عجر ملنا ہے اور جن لوگوں کو آپ ساتھ لے گئے ہیں ان کو بھی اس کا عجر ملنا ہے اور آپ تو سن سنا کے واپس آ گئے ہیں اور جن کو ساتھ لے گئے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی آسا تھا اس کے دل پر چھوٹ لگ گئی بس سمجھئے آپ کا بیڑا پا رہا ہوں گیا بلکل اور کب اللہ کس کی دل میں بات کو ڈال دے اچھا ایک اور بات بھی ہے آپ کا ہمارا کام محنت کرنا ہے نا منوانہ تو نہیں ہے یہ تو پیغمبروں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَمْ ذَكِّرْ لَسْتَعْ لِهْمِ مُسَيْتِرْ اے نبی علیہ السلام نصیت فرمائیے آپ نصیت فرمانے والے جبر کر کے منوانہ تو آپ کا کام نہیں ہے پیغمبروں کے بارے حضور کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ سوری البقرہ کے آیت عمر 119 میں کہنا بھی آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ کا کام پہنچانا بتانا سمجانا ہے تو جب پیغمبروں کی ذمہ داری منواری کی نہیں تو ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا محنت کرنا اسٹرگل کرنا کوئی نئی بھی سنے گا تب بھی آپ کا میرا جر ہے آپ کا میرا وقت کہاں لگ رہا ہے آپ کا میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے آپ کی وجہ صلاحیت کہاں لگ رہی کوئی اور نہیں سنے گا میں تو سنوں گا میری یاد دہانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی لیکن یقین رکھیں آج کی محنت کا کہی نہ کہی کل نتیجہ سب سے بڑھ کر نتیجہ تو آخرت میں نکلے گا کل نکلے گا وہ کہاں نا آج کسی کے دل میں بیچ پڑا پتہ نہیں کہا وہ درخ بنے گا وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن محنت کرنا کوشش کرنا سٹرگل کرنا جد و جہور کرنا اجتماعیت اختیار کر کے دین کے لئے سٹرگل کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک بات تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ حضور کے طریقہ تعالیم کے دو حصے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتماعیت میں لوگوں کو شامل کر کے اور دین کا کام کرتے ہیں ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے دوسرا طریقہ یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا رسول اللہ کا کہہ کہ آپ جو ہیں وہ قرآنی آیات کے مطابق تعلیمات کے مطابق عمومی طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے اجتماعیت کا جو ہے معاملہ فرماتے دوسرا طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آیات پڑھ کر سناتے اور مسائل کو قرآنی طریقے اور نکتہ نظر کے مطابق حل کرتے اور انتہائی سہل کر کے کہ عام آدمی بھی اسے سمجھ سکے یہ بہت اہم بات ہے تعلیم دینے والے کی کہ وہ عام آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق غفتگو کرے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا بھارہ اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے پیغمبر ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انا افسہ العرب میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں تو حضور کے ہاں فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے البتہ سلاست بھی ہے سلیس انداز سے یہ تین مختلف اسطلاحاتیں عدب کی فصاحت فصیح کہتے ہیں جو عام فہم ہو بلاغت یعنی ایک کہے اور دوسرا سمجھے اور سلاست یعنی انتہائی آسان و سہل طریقے سے گفتگو کرنا اور ان کا جمع ہونا اپنی جگہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے یہ تو پھر کمال ہے نا تو یہ حضور ہے نا افسہ العرب صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے ہاں بدو بھی آتے ہیں حضور کے ہاں بچے بھی آتے ہیں حضور نے خواتین کے لیے واز و نصیت کے احتمام فرمایا حضور نے عوام الناس کے سامنے بھی گفتگو فرمائی حضور کے ہاں سردار بھی آیا کرتے تھے حضور کے ہاں شعارہ بھی کبھی آئے ہیں اکثر آئے ہیں حضور کے ایک پہلوان بھی آ گیا ہے مشہور ہوں یاد آیا یاد آیا تشتی لڑ لو تو مسلمان ہو جاؤں گا بتائیے اب آپ دیکھیں بچے بھی ہیں خواتین کے ساتھ واز و نصیت بھی ہے کبھی کو خاتون شکایت لے کر بھی آتی ہیں کبھی کو خاتون استفتہ سوال لے کر بھی آتی ہیں کبھی صحابہ سوال کرتے ہیں کبھی مجمع عام کا معاملہ ہے کبھی سردار آپ کے پاس آ رہے ہیں کبھی غیر مسلموں کے ڈیلیگیشنز اور وفود آ رہے ہیں چنانچہ اگر ہم اس تعلق سے خطبات نبوی کا بھی مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے مختلف مواقع پر جو خطابات فرمائے ہیں بیسے تو وہ احادیث مبارکہ بھی ہیں اور اگر اس میں سے ہم تھوڑا سا تغذیہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہر جگہ ایک انداز نہیں ملے گا آپ کو فرق جو ملے گا وہ بنیادی کیا ہوگا اسلوب کا فرق ملے گا اور وہ کیا ہے اسلوب کہتے ہیں ناظرین سٹائل کو اور وہ فرق کس انداز سے ملے گا آپ کو کہ لوگوں سے ان کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کرو یہ حضور کے خطبات اور حضور کی تعلیم کا خاص سا ہے آج ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے خاص ہو جب عوام کے درمیان میں گفتگو ہو تو اصحاب علم ہوں خطبہ ہوں مقررین ہوں اسکولرز ہوں اوریٹرز ہوں سپیکرز ہوں سب ہوں لیکن خیال لے کہ جب عوام الناس کے سامنے کلام ہو رہا ہے تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرنے کی کوشش کی جائے ہاں ایک عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے کوئی فورم ایسا ہے جہاں اہل علم ہی موجود ہیں یا جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ کل اہل علم ہی کو اس سے استفادہ کرنا ہے تو وہاں سمجھ آتی ہے بات کہ خالص عدبی زبان اور ذرا مرسا قسم کی عبارت اور مسجد قسم کی عبارت چل جائے گی وہاں پر لیکن اگر عوام کے سامنے کلام کیا جارہا ہے تو ان کی ذہنی سطح کا لہار رکھا جائے اسی طرح کبھی ہوتا ہے کہ طلبہ و طالبات ہوتے ہیں اسکول والے بچے ہیں کالج والے ہیں یونیورسٹیز والے ہیں آپ کا تو زندگی اس کام میں گزری ان کا مائنڈسٹ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے پاس سو چیزیں اور بھی آ رہی ہیں ان سو چیزوں کے ساتھ یہ ایک اور چیز سن رہے ہیں تو اس مائنڈسٹ کا خیال لکھنا ان کی میڈیم میں آ کر کلام کرنا ان کی سطح پر آ کر کلام کرنا ان کی زبان سے مراد کیا ہے مجبوری بن جائے گی کہ اردو زبان میں آپ کلام کریں گے لیکن کچھ جگہ مجبوراً اس وقت انگریزی زبان کے الفاظ استعمال کرنا ایک مجبوری بن گئی ہے تو اگر اس سے ان کا کمیونکیشن کا بیریئر ٹوٹ جاتا ہے اور کمیونکیشن ہو جاتی ہے تھرو ہو جاتی ہے لفظ کمیونکیشن ہی میں نے استعمال کیا انگریزی میں کمیونکیشن بھی اور بیریئر بھی کمیونکیشن تو ابلاق ہے اور بیریئر جو ہے رکاوٹ ہے جزاک اللہ خیلی تو یہ خیال اگر رکھیں اور اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے جب ہم نے کسی رسول کو بھیجا تو اس قوم کی زبان بولتے ہوئے بھیجا زبان ایک تو ہے کہ عربی تو عربی میں کلام ہو انگریزی اور انگریزی میں کلام ہو اور ایک اس سے مراد یہ بھی لیگے کہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کیا جائے تو حضور نے یہ بھی ہمیں سکھایا اور آج آپ غور فرما لیجئے کہ ویسے ایویلویشن ہوتی ہے کہ کس ٹیچر کی کس کالیٹی نے یا کونسی کالیٹی نے آپ کو امپریس کی اور ٹیچر آپ کو ہمیشہ یاد رہا تو یہ انیریسیس آپ کا تو محشانہ تجربہ اور ابھی بھی اس کام سے گزر رہے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ بعد مرتبہ تو یہ ہے کہ سینس آف ہیومر جس اسطح کے حصے مزہ زیادہ ہے اس کے طلبہ اتنا زیادہ انگیشد بھی رہتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں اچھا اس کو اگر ہم باوقار طریقے سے کہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں تھا بڑھ کر صحابہ فرماتے ہیں اور حضور نبی مکرم علیہ السلام کے ہاں یہ حصے مزہ اور یہ کالیٹی ہے یہ ہر آدمی کو میسر نہیں ہوتی لیکن وقار کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ اور حضور کے ہاں اگر مذاق کی کیفیت بھی ملتی ہے تو جھوٹ نہیں ملتا اور تظلیل نہیں ملتی ہمارے مذاق جھوٹ سے شروع ہوتا ہے اور تظلیل پر ختم ہوتا ہے لیکن حضور کیا وقار ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو یہ بات تھی دوسرا پھر کس استاد کو بچے یاد رکھتے ہیں کس استاد سے دعا دے امپریسٹ ہوتے ہیں پھر وہ جو ان کو سمجھا دے بات ان کی سطح پر آگئے ہیں اصل بات یہ ہے اصل مشکل کام ناظرین ایک مشکل کام جو ٹیچنگ میں ہوتا ہے اور تدریس میں وہ بڑا اہم ہے اور میں اپنے ساری زندگی کی تجربی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ استاد تو بہت قابل ہے بہت بڑا لکھا ہے پروفیسر لیول کا آدمی ہے اور اس کا علمی سطح بہت بلند ہے اور یہ جو سامنے طالب علم بیٹھا اس کی علمی سطح تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے استاد وہ نہیں ہے جو اپنا علم جو ہے وہ اوپر سے بکھیڑنا شروع کر دے استاد وہ ہے جو اس کی سطح پہ ذہنی سطح پہ آ جائے اپنی بات اگر آپ سمجھا سکتے ہیں اپنے طالبین تو تو آپ پروفیسر ہیں ورنہ آپ کی پروفیسری کسی کام کی نہیں ہے ٹیچر تو وہ ہے نا جو ٹیچنگ کرے اپنی بات سمجھا ہی نہیں پا نہ کہ اپنے علم معذرت کے ساتھ اپنے علم کی دھونس جمانے کی پوشش کرے اللہ معفوظ رکھے تو یہ بہت ضروری ہے اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر آ کر سمجھایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اگر اس موضوع کو کھولا جائے تو حضور کی ٹیچنگ میتھرڈالوجی حضور کا طریقہ تدریس اس میں ایک تو سہل والا پہلو تھا کہ آپ آسان انداز سے کلام فرماتے ہیں ایک پہلو یہ تھا حضور کا کہ آپ بڑا جامع اور مختصر کلام فرماتے ہیں مختصر ہے یہ مشکل کام ہے مشکل کام ہے مطلب تفصیلی گفتگو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ گھنٹو بولتے رہیے تفصیلی لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ صفے کے صفے بڑھ دیجئے لیکن جب آپ سے کہا جائے ذرا مختصر لکھی ہے تو پھر آپ کے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں مختصر گفتگو کرنا اور مختصر لکھنا مشکل ترین کام ہے یہ اب یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشادات اور تعلیمات کی تشریحات کی ضرورت ہمیں ضرورت ہے ورنہ حضور کے کلمات بہت جامع ہوتے ہیں جامع اور مختصر اور مختصر اسی لیے اکثر و بیشتر احادیث ایک دو جملے سے لے کے پانچھے جملوں تک ہمیں ملتی ہیں ہاں حضور کے طویل خطبات بھی ہیں اور ایک تو معروف حجت الویدا کا خطبہ ہم نے بڑا تفصیلی کلام نہیں کیا برسو پہلے الحمدللہ ایک طبعہ حضور نے دجال کے موضوع پر کلام فرمایا تو طویل ترین خطبہ آپ کا اس موضوع پر بھی ہیں لیکن عموماً حضور کے ارشادات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو جملوں سے لے کر چند پانچھے سات جملوں تک محدود ہوتے ہیں اور وہ بڑے جامع ہوا کرتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوا کرتا ہے کیونکہ یاد رکھنا آسان ہے پھر تیسرا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز زمد یہ تھا جب آپ کلام فرماتے تو صحابہ کلام فرماتے کہ ہم میں سے کوئی چاہتا تو الفاظ کو گن سکتا تھا گن سکتا تھا اتنا دھیمہ بھی تھا اور جامع اور مختصر بھی ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام کے طریقہ تدریس میں یہ بھی اہم نکتہ ہے طریقہ تعلیم میں کہ آپ مختصر اور جامع اور ٹھہر ٹھہر کا کلام فرماتے اچھا خطبے کا ایک انداز ہوتا ہے وہ ایک انقشہ ہے اور ایک ہے افراد کو فوکس کر کے تعلیم دینا کیونکہ ابھی تقادہ آ سکتا ہے صاحب پھر آپ لوگ تو کبھی کبھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بولتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دھیمے انداز سے بات کریں البتہ جہاں ٹیچنگ مطلوب ہے جہاں ذہن نشی کرنا مطلوب ہے وہاں حضور ایک اور کام بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور باتوں کو دہرائیہ بھی کرتے تھے اور عام طور پر اہم باتوں کو حضور تین مرتبہ دہراتے تھے اور محدثین نے وہ احادیث بھی نقل فرمائی ہیں کہ جہاں چند مثالے ہیں جہاں حضور نے کسی بات کو نو مرتبہ بھی دہرائیا ہے حالانکہ تقرار عام طور پر عام طور پر اچھی نہیں سمجھ جاتی ریپیٹیشن کسی چیز کی لیکن اس کو چھوڑیں جہاں بات ذہن میں بٹھانا مقصود ہے اور وہ دل کے اندر جاگزی ہو جائے وہاں تو قرآن بھی اکتیس مرتبہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ عَلَىِٰ مَا تُقَذِّبَان چار مرتبہ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ دس مرتبہ قرآن حکیم فرماتا ہے وَيْلُوِنْ يَوْمَئِذِ اللِّلِّلِّ مُكَذِّبِينَ تو اللہ نے بھی دہرائیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتوں کو دہراتے تھے اور کبھی تین مرتبہ عموم کا معاملہ اور کبھی نو مرتبہ تک بھی حضور نے باتوں کو دہر آیا ہے اچھا یہ جو شجاہ صاحب نے کہا کہ تقرار اور دہرانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تو تقرارِ لفظی یعنی لفظوں کا بار بار آنا ایک ہی جیسے لفظوں کا تقرارِ معنوی یعنی ایک ہی بات گھما پھر آکے کہتے رہے یہ تقرارِ معنوی اور تقرارِ لفظی یہ تحریر میں اور تقریر میں یا گفتگو میں عیب سمجھے جاتی ہے لیکن نفسیاتی طور پہ نفسیات کے ماہرین نے جو چیزیں ڈیٹرمنن کی ہیں وہ کچھ اور ہیں ان کا کہنا یہ کہ تقرار یاد داشت پر بڑا گہرہ اثر ڈالتی ہے آپ یہ اشتہارات وغیرہ دیکھتے ہیں آپ پاگل ہو جاتے ہیں اشتہارات کہ ہر دس سیکنڈ کے بعد ہر آدھے گھنٹے کے بعد دس سیکنڈ میں وہی بات وہی بات ان لفظوں کو آپ کے دماغ کا آپ کے اٹیچوٹ کا حصہ بنا دیتا ہے اور جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے زبان سے بھی وہی نکلتا ہے اب ہم کسی پروڈکٹ کی برینڈ کا نام نہیں لیں گے لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ہم ایک چیز درکار ہوتی ہے ہم شے کا نام نہیں لیتے ہم برینڈ کا نام لے رہے ہوتا ہے میں نہیں لیتا کسی کا اس لیے کہ وہ ایڈورٹائزنگ کر کر کے چیزوں کو ذہن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو تقرار تو کہاں نہیں ہوتی تقرار تو کمپنیز میں ہوتی اب ضروری ہو گئی ہے تقرار کپٹ سیکٹر میں ہوتی تقرار اسکولوں میں ہوتی تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر ہوتی ہے حکمرانوں کی طرح سے بھی تقرار چلتی ہے پوزیشن کی تقرار تو ہر جگہ ہوتی مقصد ہوتا ہے کہ باتیں ذہنشی ہو جائیں یا وہ میموری کا حصہ بن جائیں اور جب کبھی اس سے متعلقہ آپ کو ضرورت پیش آئے تو یہی شئے یا یہی لفظ آپ کی اور میری زبان پر آ جائے ابھی شجاہ صاحب میں یہ کہیں کہ لوگ کہیں گے کہ آپ تو خود بہت تیز بولتے ہیں واقعی شجاہ صاحب جو ہیں وہ ایک نارمل اس پچھ سے ذرا تیز بولتے ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن کیوں بولتے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ خطابت اور اس طرح کی گفتگو فورم کی گفتگو اور ہوتی ہے تدریس اور ہوتی ہے ان دونوں میں فرق ہے انشاءاللہ میں زندگی بخیاری تو اگلے پروگرام کا آغاز ہم یہی سے کریں گے آج کا پروگرام چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں حدیث حدیعہ کروانا چاہتا ہوں پھر ہم آپ سے رخصت ہوں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بلغو عنی ولو آیتا بخوری حدیث ہے کہ پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہو اللہ تعالی ہمیں دعوت دین کے کام میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے بزمان ڈاکٹر محمود غزنیوی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ